بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قوات با کا تعلق دماغ سے ہے دماغی حصاب آپ کے جتنے مضبوط ہوں گے آپ میں قوات با اتنی زیادہ ہوگی کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز مت پیئیں اگر پینا ہے تو زہر پی لیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کھانا کھانے کے فوراں اوپر پانی پینا کتنا خطرناک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ابھی آخری نوالہ مو میں ہی ہوتا ہے اور اوپر سے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں دودھ مکھن دہی کا استعمال تو زندگی کا لازمی جز بنا لیں کہ یہ چیزیں قوات با کو بڑھانے میں بہت مفید ہیں دوپہر کے کھانے میں کھیروں اور پیاز کو لازمی شامل کر لیں کہ یہ دونوں قوات با کو تقویت دینے کے لیے بہت فیدہ مند ہیں زیادہ مقدار میں بڑا گوشت کھانے سے پرہیز کریں بند گھوبی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں رات کا کھانا کم کھائیں اور سونے سے پہلے چہل قدمی لازمی کریں صبحوں کو اٹھ کر ہلکا نیم گرم پانی پینے کی عادت تو لازمی بنا لیں کہ ایسا کرنا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا نقصہ بتا رہے ہیں جو مغل بادشاہ بڑی کسرت سے استعمال کرتے تھے اور خاص طور پر جب عورت موٹی ہو اور اسے ہم بستری میں راضی اور متمین کرنا ہو تو یہ نسکہ استعمال کریں پھر کمال دیکھیں نیاب آزمودہ نقصہ حاضر خدمت ہے مغاز بنولا، سالب مصری، مسلی سفید، اسبغول کا چھلکا، مصری یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنا کر کسی شیشے کی جار میں محفوظ کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں پھر کمال دیکھیں عورت پاؤں پڑے گی بس کریں دشمن کو معاف کرنے والا بڑا ہی شاندار ہوتا ہے ہر کام کو مختلف روپ میں دیکھو کیونکہ ایک مشکل تمہیں ایک نئے راستے کی طرف لے جا سکتی ہے اکل مند انسان کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے انسان کا دوست وہی ہوتا ہے جو اس کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے پیارے دوستو ہماری حفظ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ